اسلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو تھامنیل سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ کوئی پرینکی ویڈیو نہیں ہے یہ کوئی فنی ویڈیو نہیں ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تھامنیل میں کہ آپ کو ایک کتہ نظر آ رہا ہے پھر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو کتہ ہے وہ شناخت کر رہا ہے وہ وہ ڈائیگنوز کر رہا ہے کرونا کو پیشنٹس میں جو آپ کو تھامنیل سے پتا چلا ہے لیکن یہ ایک سیریس خبر ہے یہ بہت اہم خبر ہے لیکن اس خبر سے پہلے وہ تمام لوگ آپ لوگوں میں سے جو ویورز میں سے کہ جو سٹاف نرسز ہو سکتی ہیں میڈیکل سٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں یا ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں جو ینگ ڈاکٹرز جن کو ہم کہتے ہیں اور وہ اردو میں ایسی جی کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں اس کو ڈیٹیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ میرا دوسرا جو چینل میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہے تو وہ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ میں گریجولی اب اپلوڈ کرتا ہوں ریگلرلی ساری ایسی جی کو اور بعد میں اس میں کیسز کو میں کروں گا تو دوستو یہ جو آپ نے تھامنیل دیکھا ہے اور جو ٹائٹل دیکھا ہے تو اس میں جو میں نے بتایا ہے یہ حقیقت میں ہوا ہے یا حقیقت میں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے کہ جو فن لینڈ ہے جو کہ ایک سکینڈینیوین کنٹری ہے اس کا جو کپیٹل سٹی ہے اس کا نام ہے ہیل سنکی تو جو ہیل سنکی ہے اس کے جو ائرپورٹ پہ اب کتوں کو تائیونات کر دیا گیا وہاں پہ جو ہیں وہ کتے تائیونات ہیں کس پرپس کے لیے یہ کرونا کی تشریف کے لیے اچھا سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتوں کو تائیونات کیوں کیا گیا ہے تو کیا کتے پاسٹ میں بھی جو استعمال ہوئے ہیں کسی ایسے کام کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں مثلا سب کو پتا ہے کہ جو بوم ڈسپوزل والے ہوتے ہیں سکارڈز پوری دنیا میں یا جیسے جب آپ ائرپورٹ پہ جاتے ہیں تو جو ڈرگز کو لوکیٹ کرنے کے لیے منشاعت کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ کتے استعمال ہوتے ہیں اور دو اور ایکزیمپل میں آپ کو ایسی دیتا ہوں میڈیکل کی ہیں وہ کہ ملیریا کے پیشنٹ اور جو کینسر کے پیشنٹ ہیں ان کی تشخیص کے لیے بھی کتے استعمال ہوتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتوں کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ کتوں کے اندر جو ان کی جو اورفیکٹری نرز ہوتی ہیں اور جو برین کا وہ پورشن جہاں پہ یہ جو ہے یہ ایمپلسز کو لے کے جاتی ہیں وہ بہت ڈیویلپڈ ہوتا ہے یعنی کتوں کے سونے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت ہی سٹرونگ ہوتی ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے تو یہ ریزن ہے کہ ان کو اس طرح کے مختلف پرپزز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو کیا اس کے اوپر کبھی ٹرائل ہوئے ہیں کرونا سے ریلیٹڈ کتوں پہ جی بالکل جون میں ہوئے تھے فرانس میں اور جولائی یعنی 23 جولائی کو جو پبلش ہوئے تھے وہ ہوئے تھے جرمنی میں اور جرمنی میں جو ہوئے تھے تو انہوں نے تو کیٹیگوریکلی یہ ثابت کر دیا تھا اگرچہ فرانس والے بھی جو ٹرائلز ہیں وہ بہت سکسیس فول تھے لیکن یہاں پہ میں خاص طور پر جرمنی کے ٹرائلز کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ جو کرونا کے مریضوں کا تھوک ہوتا ہے سپوٹم ہوتا ہے اور جو ان کا سویٹ یعنی پسینہ ہوتا ہے تو وہ جو کتے ہیں وہ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ان کو پہلے ٹرین کیا گیا وہاں پہ اس ٹرائل کے اندر جو جرمنی میں ہوا تو ہر سو میں سے نائنٹی فور ٹائمز یعنی نائنٹی فور پرسنٹ ان کا سکسیس ریٹ تھا اس پسینے کو یعنی جو ایکزیلا کا پسینہ ہوتا ہے اور یا پھر اس سپوٹم کو یعنی تھوک کو جو کرونا کے مریض کا تھا اس کو ان کتوں نے ایڈنٹیفائی کیا تھا یہ ٹرین ہوتے ہیں اور پھر ان کا ٹرینر ان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ایسے کر کے ٹرائل ہوا تھا تو یہی پھر اس طرح کے ٹرائل جو ہیں وہ اور بھی مختلف ملکوں میں ہوا ہیں جس میں یو ایسے بھی ہے جس میں اور بھی یورپ کے ڈیفرنٹ کانٹریز ہیں تو جو فن لینڈ ہے انہوں نے پہلے ٹرائل کیا اور پھر ساتھ ہی انہوں نے جو کتے ہیں ان کو ٹرین کیا اب جو جرمنی کا ٹرائل تھا اس نے یہ بھی ثابت کیا تھا کہ آپ ایک ہفتے کے اندر ان کو ٹریننگ دے کے اس قابل بنا سکتے ہیں کہ ان میں سے جو کچھ کتے ہیں آپ ان کو مختلف جگہوں پہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں اس کی تشریف کے لیے کرونا کی تشریف کے لیے اب فن لینڈ کا ایشو یہ ہے کہ یورپ کے دوسرے ملکوں کی طرح وہاں پہ بھی اب کیسز دوبارہ بڑھ رہے ہیں جیسے کہ وہ لوگ ڈاؤن ختم کر رہے ہیں تو کیسز اوپر جا رہے ہیں اور فن لینڈ چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس کو ایڈنٹیفائی کرے جلدی کرونا کی کیسز کو اور ان کو آئیسولیٹ کر دے تاکہ اس کا سپریڈ کم سے کم ہو کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس کا ایکسپونینشل سپریڈ ہوتا ہے اور ان ملکوں میں تو مورٹیلٹی ریٹ بھی زیادہ ہیں جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ تمام ممالک جہاں پہ اگر ڈینگی کا نہیں ہے کبھی انفیکشن ہوئی جن میں فن لینڈ تو ظاہر اب بالکل نورتھ میں واقع ہے دنیا کے بہت تھنڈا ملک ہے وہاں تو کوئی ڈینگی ملیریا نہیں ہوتا تو ان کا مورٹیلٹی یا ڈیتھ ریٹ فور پرسنٹ ہے جو کہ پاکستان میں اور انڈیا والی سائیڈ پہ ٹو پرسنٹ ہے تو اب ان کو کافی زیادہ تشویش تھی تو انہوں نے یہ کتوں کو ٹرین کیا اور اس کے بعد سے ابھی اپنے ائرپورٹ جو ان کا کپیٹل سٹی ہے وہاں پہ یہ جو ڈاگز ہیں سنفنگ ڈاگز ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں کرونا کی تشخیص کے لیے کل کی ویڈیو میں میں نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ جب لوگ انٹرنیشنل ائرپورٹس کو کراس کریں گے کسی دوسرے ملک کے لیے اور انٹرنیشنل یعنی وہ جو سفر کریں گے ہوائی سفر تو کیا طریقے ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کا ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کرتے ہیں وہ تھوک سے ہوتا ہے اور جیسے پرگننسی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس طریقے سے دوسرا آپ کا ٹیمپریچر چیک ہوتا ہے ریگولرلی تیسرا یہ ہے کہ آپ کا پی سی آر وہ کرتے ہیں جو کہ پندرہ منٹ سے آدھے گھنٹے میں اس کی ریپورٹ آنے کے چانسز ہوتے ہیں اور پھر انٹی باڈی ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے جو کہ ریپیڈ انٹی باڈی ٹیسٹ ہے تو اسی سلسلے کا اور میں نے بتایا تھا کہ جو اقوام متحدہ ہے تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی آپ ٹیسٹ کریں وہ ریپیڈ ہو جلدی ہو وہ ایکوریٹ ہو کہ کافی چانسز ہوں کہ وہ ٹھیک ثابت ہو اور وہ چیپ ہو یا سستہ ہو تو یہ جو کتوں والا سلسلہ ہے یہ بہت ہی زیادہ سستہ بھی ہے ریپیڈ بھی ہے ریپیڈ اس لیے ہے کہ صرف اور صرف یہ ٹین سیکنڈ میں بتا دیتے ہیں کہ کسی کو کرونا ہے یا نہیں اور پورے پروسس میں لگتا ہے ایک منٹ جب بھی وہاں پہ فنلینڈ کے جو اہل سنگ کی جو ائرپورٹ ہے تو یہاں پہ کوئی مسافر آتا ہے تو اس کو یہ ولنٹریلی آفر کیا جاتا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ ان کو ایک دیا جاتا ہے سویب اس سویب کو وہ اپنے جو نیک ہے یعنی پہلے وہ ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا سمان اٹھائیں وہ وہاں سے نکلتے ہوئے تاکہ ان کو کسی حد تک سویٹنگ ہوئی ہو تو ان کو ان کی سکن کے اوپر سے وہ سویب جو ہے وہ پھیرا جاتا ہے اور اس کے بعد ساتھ والے روم میں ہی جو کتہ اور اس کا ٹرینر ہوتا ہے وہ جو سویب ہوتا ہے وہ ایک ڈبے میں ڈال دیتے ہیں باکس میں ڈال دیتے ہیں اور باقی بھی جو مختلف خوشبویں ہیں ان کے ڈبے رکھے ہوتے ہیں پھر کتے کو وہاں پہ لائے جاتا ہے کیونکہ اس کو ٹرین کیا ہوتا ہے اس کو ٹرین کیا ہوتا ہے ایسے ایسے سویٹس جو ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے جو کرونا کے مریضوں کے ہوتے ہیں یہ ٹرین ڈاغ ہیں تو وہ پھر جو کتہ ہے وہ اس ڈبے کے پاس جا کے خاص طریقے سے اپنا جو ٹانگ ہوتی ہے اس کو مارتا ہے اس ٹیبل کے اوپر موف کرتا ہے جو اشارہ ہوتا ہے اس کا اپنے ٹرینر کے لیے کہ اس کے اندر جو وہ سمیل آ رہی ہے جو کہ کرونا کے مریضوں میں آتی ہے اور اگر کسی کو کرونا کا پرابلم نہیں ہوگا تو وہ جو کتہ ہوتا ہے وہ اس سے پاس آن کر جاتا ہے اس کو سمیل کر کے اور وہ اس چیز کو ایڈنٹیفائی نہیں کر پاتا تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے اب آج سہ 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 یہ پوری دنیا میں اس کو نافذ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بہت سستہ ہے بہت ریپیڈلی آپ ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں اور ان کے ائرپورٹ پر اگر کتہ جو ہے وہ اشارہ دے دیتا ہے کہ یہ جو سیمپل ہے اس کے اندر یہ کرونا والے مریض کا جو سویٹ ہے یا سمیل ہے وہ آ رہی ہے تو اس پیشنٹ کو جو وہاں پہ ساتھ ہی ان کا ایک سینٹر ہے ہیلتھ سینٹر وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور فری آف کانسٹ پی سی آر ٹیسٹ کیا جاتا ہے کرونا کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کوئی اس کے پیسے نہیں لیے جاتے اور ان کا پلان یہ ہے کہ وہ اپنے جو اولڈ ہومز ہیں جو اپنے مختلف لوکیلٹیز ہیں تو وہاں پہ یہ جو کتے ہیں ان کے ٹرینر کے ساتھ ان کو لے کے جایا جائے گا اور مختلف لوگوں کے جو سویٹنگ ہوتی ہے جو پسینہ ہوتا ہے اس کو یہ کتے سونگنے کے بعد سمیل کرنے کے بعد اس کی خوشبو سے بتائیں گے کہ اگر کسی کو کرونا ہے تاکہ اس کا پھر وہ ٹیسٹ کیا جائے جو کرونا کی کنفرمیشن کا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بجائے سب کے آپ ٹیسٹ کریں فرض کریں کہ ہنڈرڈ پیپل ہیں سو لوگ ہیں آپ بجائے سب کے کرنے کے جہاں پہ جن کے سویٹنگ سے یا جن کے تھوک پہ یہ جو کتہ ہے یہ رکتا ہے اور یہ اشارہ کرتا ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے اس کا آپ ٹیسٹ کریں اور ظاہر ہے کہ لوگ دوسروں کا بھی سنیپ ٹیسٹ کریں گے کسی اور کا کر کے دیکھیں گے کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ جو کتہ بتا رہا ہے یہ چیز غلط ہو لیکن آلریڈی وہ اس پہ بہت کنونس ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ ان کتوں کو ٹرین کیا ہوا ہے اور پوری تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ جب بھی کتوں کو آپ سنیفنگ ڈاگزی ان کو ہم کہتے ہیں پولیس والوں کے پاس ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اور یہ وہاں وہاں سے چیزوں کو پکڑتے ہیں جہاں پہ کوئی انسان نہیں سوچ سکتا تو یہ جو اگر یہ چیز کا آرامد ہوتی ہے تو یہ غریب ملکوں کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ اچھی ثابت ہوگی کیونکہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پی سی آر جیسے جو مہنگے ٹیسٹ ہیں ان کو کیری آؤٹ کر سکے بہت سارے لوگوں کے اوپر